سلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں ویلکم تو دی ماسٹر ہاروز پاکستان نے ایک آرڈر پاس کیا ہے کہ اب وہ جو ٹریڈ کرے گا تجارت کرے گا اپنے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ وہ کرے گا بارٹر سسٹم کے ذریعے کیا ہے پاکستان پاس اس پیشل آرڈر ٹو آلاؤ بارٹر ٹریڈ بارٹر ٹریڈ یہ اور تیر ٹریڈ کے ایک چیز لوگے دوسری چیز دو ہوگے اسی طرح جو پیسے کی انوالمنٹ ہے منی کی انوالمنٹ ہے وہ نہیں ایڈ ہوگی وہ کس اس کے ساتھ کرنے جا رہا ہے پاکستان ایران افغانستان اور رشیہ کے ساتھ ان تین کنٹریوں کے ساتھ جو پاکستان ہے اب بارٹر سسٹم کے سریعے اب ٹریڈ کرے گا اب جو پورے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ ہی ہے یہ وائس آف امریکہ کی ریپورٹ ہے آلاؤز بارٹر ٹریڈ اصل میں بارٹر ٹریڈ جب کرنسی ایجاد نہیں ہوئی تھی منی ایجاد نہیں ہوئی تھی پیسے ایجاد نہیں ہوئے تو اس سے پہلے کیا بارٹر ٹریڈ تھا لوگ ایک چیز لیتے تھے دوسری چیز خریدتے تھے دیتے تھے اسی طرح کیا ہے گندم لے کے چاول خریدے چاول لے کے گندم اسی طرح کی ٹریڈ چلتی تھی اور جو نقصان ہے کنٹریز کو وہ بھی نہیں ہوتا تھا لوگوں کو بھی نہیں ہوتا تھا قبائل کو بھی نہیں ہوتا تھا اسی طرح اب جب کرنسی آئی ہے اس وقت جو صورتحال ہے وہ چینج ہوگی ہے کرنسی لوگوں کے پاس ہوتی نہیں ہے اسی طرح جو لوگوں کو جو ڈیفارٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اگر پیسے نہیں ہوتا آپ کچ نہیں کریسے اسی صورتحال سے اس وقت پاکستان بھی گزر رہا ہے لیکن یہ جو گیم چینجر جو منصوبہ پاکستان نے لانچ کی ہے اس سے جو پاکستان کی محشت ہے وہ چتبدیل ہوگی اس وقت جو انڈیا ہے وہ کیا کر رہا ہے اس کو ایک موقع ایک مزاق بنا رہا ہے جو پاکستان کی جو صورتحالہ بہت خراب ہے وہ یہ ہے سیک ہیل فروم تالیبان پویٹن اینڈ ایران وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک جو بھارٹر سسٹم ہے یہ پاکستان کے لیے ایک ہیلپ ہے مدد لے رہے ہیں ان سے لیکن ایکچولی میں آپ کو بتا داؤں جب فیوچر میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا کرنسی کیسے لوگوں کو منپولیٹ کر رہی ہے تو لوگ جو کنٹریز ہیں بہت زیادہ فیوچر میں بھارٹر سسٹم پر ہی آ جائیں گے جیسے پاسٹ میں میڈیویل میں ہوتے تھے بھارٹر سسٹم کرتے تھی اس طرح فیوچر میں بھی یہی پاسیبل ہوگا کہ بھارٹر سسٹم پر آ جائیں گے اس وقت جو پاکستان کی جو مہنگائی ہے لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے مہنگائی بہت زیادہ ریکارڈ 38% لازٹ منٹ میں ریکارڈ ہوئی ہے بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے اس وقت جو سری لنکا کی مہنگائی کو بھی کراس کر سری لنکا کی مہنگائی تھی 35% پاکستان اس کو بھی کراس کر رہے لیکن ایک میریکل ہے کہ پاکستان ابھی سروائیو کر رہا ہے اس وقت پاکستان کی صورتحال بہت قراب ہے پاکستان کے پاس مہنگائی بہت زیادہ ہے اس وقت جو فارن ریزرو ہے وہ بہت کم ہو چکے نائنٹی پرسٹ سے کم ہو کر یہ تو جنوری کی ریپورٹ ہے لیکن فور بلین فائیو سکس بلین دیلی انکریز ہو رہے لیکن پاکستان کے پاس خریدنے کے لیے ڈالرز نہیں ہے کوئی چیز خریدے پاکستان کی جو انرجی کی ڈیمانڈ ہیں بہت زیادہ ہیں پاکستان کے پیسے نہیں ہیں فارن ایکسچینج نہیں ہے اگر لیٹس پوز فارن ایکسچینج ختم ہو جاتے پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہ ٹھپ ہو جائے گی پاکستان ڈیفارٹ ہو جائے گا اس وقت کیا ہے پاکستان نے کس سے رشیا سے آئل کھریدا فرسٹ کارگو آئل یہ بہت پرانی اپریل کی ریپورٹ ہے پاکستان کے پاس تیل ہی آیا لیکن اب جو صورتحالہ ہے پاکستان میں جو تیل کی پرائسیز ہے وہ کم ہو چکے پاکستان میں جو انرجی کی اور تیل کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے اسی وجہ پاکستان نے رشیا سے آئل کھریدا یہ ریفائنڈ آئل نہیں تھا کروڈ آئل تھا پاکستان نے خود ریفائن کرنا تھا اس کے جو پیسے دینے تھے وہ مسئلہ ہو رہا تھا پاکستان کیسے پیدے پاکستان کے پاس تو فورن ریزورٹ نہیں ہے تو پیسے پیمنٹ کا جو چائنہ نے دینا تھا ہمارا دوست چائنہ ہے چائنہ یوان کے ساتھ ٹریڈ کر لیتا ہم چائنہ کو چائنہ رشیا کو پیسے لیکن یہ پوسیبل نہیں ہے یہ اتنا ہمارے لیے نقصان ہوتا ہماری جو چینج ہے کل کو وہ وہ بھی نقصان کر رہی ہوتی رہے چائنہ کے ساتھ ہمارے پاکستان نے ایسا سوچا کہ کیوں نہ اس چیز سے نمٹنے کے لیے کیا بارٹر ٹریڈ سسٹم کا رشیا ہمیں تیل دے گا ہم اس کو کیا دیں گے ہم اس کو اپنی جو ایکسپورٹس ہیں کیا چیز ہے لیدر ہے فوڈ ہے فوڈ میں جو گندم کی پیداوار میں پاکستان ٹاپ میں آتا ہے رائز کی پیداوار میں ٹاپ پہ آتا ہے جو اور جو کھیلوں کا سمانہ اس میں ٹاپ آتا ہے جو جو انسٹرومنٹل سمانہ وہ بھی ٹاپ پہ آتا ہے پاکستان کے فروٹس نٹس یہ ویجیٹیبل کس کو رشیا کو دے گا رشیا کیا پاکستان کو ریٹرن کروڈ آئل دے گا پاکستان اس کو انرجی ڈیمانڈ کے لیے پورا کرے گا اور ایران کے ساتھ کیا ایران کے ساتھ جو بارڈر ہمارا جو پرائیم منسٹر شباز شریف نے کھولا تھا یہ بہت دس سالوں کے بعد جو بارڈر مارکیٹ کھولی اس سے کیا ٹریڈ جو ایران کے ساتھ وہ بڑھ رہی ہوگی اور جو ٹرانسمیشن دے رہا ہے گوادر کو وہ ایران دے رہا ہے اگر لیٹس پوز گوادر کو تو ٹرانسمیشن دے رہا ہے ایران لیکن اس کی ریٹرن کیا رہا ہے ریٹرن ہم سے پیسے لے رہا ہے اب ہم ان کو پیسے نہیں دیں گے یہ پیسے کی بجائے کیا لے ہم ان کو چیزیں دیں گے ان ریٹرن جو ان کی ضروریت کی ہوں گی جو ان کے ضروریت ہوگی پاکستان ایک جو وارٹر سسٹم کے ذریعے ان کو چیزیں دیں گے لیٹس پوز ان سے گندم بجلی رہ رہا تھا پاکستان ایران کو گندم دے گا اسی طرح جو صورتحال ہے جو مسئلہ ہمیں ایران سے 30% جو پاکستان کی ڈیمانڈ ہے آئل کے وہ 30% ایران پوری کرتا ہے لیکن وہ سمغل آئل ہوتا ہے پاکستان سے پیسہ باہر چلا جاتا ہے کوئی ٹیکس ڈیوٹی نہیں ہے اس میں قصور کیسا ہے پاکستان کوزگارڈ اور جو ایرانیان کوزگارڈ اس کا قصور سالے ملے ہوئے اور پاکستان کو نہ نقصان پڑا ہے سب سے زیادہ نقصان اس وقت دنیا میں پاکستان کو صرف افغانستان اور ایران نے پہنچایا اتنا انڈیا نے پہنچایا لیکن یہ 35% پاکستان کا تیل without any duty آ رہا ہے کوئی ٹیکس کولیکشن نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور وہ پیسہ ایران میں جا رہا ہے اسی طرح جو صورتحال پاکستان کی ایکانومی ٹھپ ہو رہی ہے اسی طرح اب جو تیل آئے گا ایک ذریعے کے ذریعے اس کے ذریعے ہم ان کو پیسے کیا دیں گے پیسے نہیں دیں گے ہم ان کو چیزیں دیں گے اور افغانستان سے جو ہمیں معاملہ خراب گیا افغانستان سے جو کول جو کوئلہ ایمپورٹ کر رہا ہے ہماری جو انرجی کی ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے کس چیز میں الیکٹری سیٹی جو بن رہی ہے وہ کوئلے سے بن رہی ہے جو پاور پرانٹس ہوں ان کو کوئلہ چاہیے تو اسے کیا ہم پیسے دیتے ہیں افغان جو طالبان ہیں وان سکسٹی ملین وہ جو ٹیکس ان کو چاہیے تھا وہ ہم پیسے دے رہے ہیں کول کی ڈیمانڈ کے کول لینے کے لیے اب ہم جو افغانستان کو کیا دیں گے ہم افغانستان کو گندم دیں گے فرٹیلائزرز دیں گے جو ضرورت ان کے لیے ہوگی وہ چیز دیں گے افغانستان ہمیں ان ریٹرن یہ چیزیں کول ہمیں فری میں دے گا اسی طرح جو بھارٹر سسٹم ہے ہمیں پیسے نہیں دیں گے پاکستان کی ایکانومی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا اب جو تیل ہے وہ اسے بھی پاکستان کو پیسے نہیں دیں پاکستان کو اپنی جو گوڈز ہیں جو یہاں پرڈیوس ہو رہی ہیں وہ دینی ہوگی اور کچھ نہیں اور ہیوی انڈسٹری پاکستان میں آئے گی اسی طرح جو پاکستان کی ایکانومی وہ چینج ہوگی اس بارٹر ٹریڈ کے سسٹم سے زریعہ افغانستان سے بھی تعلقات اچھے ہوں گے کوئی کسٹم ڈیوٹی بھی جو چیزیں وہ ختم ہو جائے گا پاکستان کی جو صورتحال ہے ایکانومی بہتر ہوتے گی اس وقت جو پاکستان میں جو ایکانومی بہت زیادہ خراب ہے ایک تو پیسے نہیں ہمارے پاس دینے کے لیے لیکن ہمیں ایکانومی کو چلانا ہے اپنی نیڈز جو ضروریات ہیں انرجی کی ذریعے وہ بھی پوری کرنی ہے ہمیں آئل بھی چاہیے ہمیں فرٹیلائزر کول بھی چاہیے اس کے ذریعے ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے ہمارے پاس کچھ دے سکتے ہیں ہم گناہ دے سکتے ہیں اپنی جو یہاں پروڈیوس کٹے فرٹیلائزر وہ دے سکتے ہیں اسی طرح جو پاکستان کے ایکانومی چینج ہوگی اس طرح اور تعلقات جو ان کنٹریز کے ساتھ وہ بھی اچھے ہیں اور انڈیا چاہے جتنا مرضی اور مزاق اڑائیں ان سے ہم سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تھی آج کی وڈیو اللہ حافظ